تو یہ دو طریقے اس کے اندر معاملات ہیں تو خالص توبہ کرنی چاہیے اور دل میں یہ سچا رکھنا چاہیے کہ واپس یہ گناہ میں نہیں کروں گا گناہ ہوا اور آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا تو بار بار اگر ایسا ہوتا ہے تو بار بار اس کو توبہ کرنی چاہیے اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے کہاں تک جب تک کہ اس کے موت نہ آ جائے یعنی روح لکھانے سے پہلے پہلے تک اللہ اس کی بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے توبہ کرنا یہ امبیاؤں کے صفت ہے کئی امبیاؤں کے تعلق سے قرآن میں ہم دیکھیں تو ان کے تعلق سے ملتا ہے توبہ کیا کرتے تھے جیسے آدم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے سور بقرہ سور نمبر دو آیت نمبر سیتیس میں جو اللہ نے فرمایا فَتَلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَةٍ فَتَعْوَا عَلَيْهِ کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند باتیں سیکھ لی اور اس سے استقفار کیا یعنی کیا کیا کہ انہوں نے کچھ باتیں سیکھی اور اس سے استقفار کیا آتا ہے وہ سور نمبر ساتھ آیت نمبر تیس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے آدم نے ہم سے جو آدم اور ہوا نے دونوں نے ہم سے دعا کی کیا کہا ربنا جلمنا انفسنا اننا لم تقفر لنا کہ ہمارے رب ہم نے اپنی نفسوں پر جلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں نہیں بقصا کہ نہیں تو ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے تو یہاں پر یہ آدم علیہ السلام یعنی سب سے پہلے انسان سب سے پہلے جو ہے نبی وہ بھی جو ہے توبہ کیا کرتے تھے تو یہ توبہ کرنا امبیاء کے صفت ہے تو قرآن کے اندر ہم دیکھیں تو یہ خالص جہے انہوں نے دعا کی تو قرآن کی دعا سب سے اچھی دعا ہے کہ وہ ہم کو یاد کر کر اس سے جو ہے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے لیکن ہم دیکھتے کہ اس کے اندر معاشرے کے اندر کئی لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ کیا کرتے ہیں دوسرے جا رہا ہے دونتے ہیں توبہ کرنے کی ہم سے گناہ آملے ہم گناہ گاہ رہے ہیں ہم اتنے گناہ گاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے توبہ نہیں کر سکتے ڈاریک لئے ہم اللہ کے پاس سے جا کر اس سے توبہ نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے گناہ گاہ رہے ہیں تو ہم کو جانے میں در لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جیلیے دونتے ہیں وسیلے دونتے ہیں اس کے بعد ہم کو سمجھائیں بھی تو کیا کہتے ہیں وہ جج کے پاس جانا پڑے گا آپ کو اگر جج کے پاس جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا تو یہ مثال ہم دیکھتے ہیں آمدھور کو لوگ دیتے ہیں جج کے پاس جانا ہے اور جج کے پاس جانا ہے تو صدی سی بات ہے بینو وکیل کے سونے جج فیصلہ نہیں دیتا ہے کیونہ وہ نہیں دیتا کیونکہ جج کے پاس میں کیا ہے گپ کا علم نہیں جج نہیں جانتا کہ اس آدمی نے کیا گناہ کیا اس نے چوری کی کے نہیں کی اس نے کسی کا قتل کیا یا نہیں کیا تو وہ کیا کرتا ہے اس کے لئے وکیل اس سے زیرا کرتا ہے وہ بتایتا ہے ثبوت دیتا ہے گوال آتا ہے تب جا کرتا ہے تو اس کو جورت دی کیوں کیونکہ وہ اللہ جیسا نہیں تو یہ مثال جو ہے گھڑیا مثال ہے جو لوگ دیتے ہیں کیونکہ اللہ تو عالم الگے پہ وہ سب چیزوں کو جانتا ہے تو اس کے سامنے یہ مثال جو ہے یہ جو ہے مثال گھڑیا مثال ہے کہ اللہ کے لئے لوگ جو اس طرح کی نعوذبا اللہ مثالیں دیں بلکہ جو اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے یعنی کوئی کسی کا قتل کرنے والا ہے تو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے کوئی کسی finance چوری کرنے والا تو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے تو اللہ تو تمام چیجوں کو جاننے والا ہے تو یہ جج صاحب کو علم نہیں ہوتا تو اس لئے اسی مثال یہاں پہ نہیں چل سکتی ہے تو کیونکہ دنیا کے اندر جج کیا ہے کہ وقیل کا محتاج ہے اس کی بینہ اس کی ثبوت اس کی جیرہ کے بینہ وہ فیصلہ نہیں دے سکتا ہے لیکن اللہ کے معاملے میں یہ میرد صاحب یہ بہت ہی گھڑیا کس نے کیا کہ اللہ وہ مسترک ہیں کہ نہیں بینہ وقیل کے جو ہے اللہ فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ نے جو ہے خود قرآن میں فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چونتر میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَجْرِبُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى مِثَال کہ تم اللہ کے لئے ایسی گھڑیا مثالیں نہ گھڑو یعنی ایسی گھڑیا مثالیں اللہ کے لئے نہ گھڑو تو اللہ سب جانتا ہے وہ تو سینو کے رازوں کو بھی جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ جج اور دنیا میں معاملات جو رکھتے ہیں تو وہ لوگ نہیں جانتے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ کی جو یہ صفات ہے وہ اتتواب ہے یعنی کیا ہے اتتواب یعنی کہ توبہ کو قبول کرنے والا تو جو اس سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو وہ قبول کرتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سور مومین سور نمبر چالیس آیت نمبر تین میں اللہ فرماتا ہے کہ گناہ کو بخشنے والا توبہ کو قبول کرنے والا سخت عجاب دینے والا کون ہے وہ اللہ ہے اللہ نے یہاں پر سوال کے طور پر آیت کو رکھا کہ وہ کون ہے وہ اللہ ہے